ڈھائی سال میں دوسری بار بھارت اور چین کی سیناؤں کے بیچ میں ایک ہنسک جھڑک ہوئی ہے جس میں دونوں طرف سے سینیکوں کے بیچ چوٹے لگنے کی خبریں آئی ہیں اور نیشنل لیول کی نیوز بنی ہے یانزے جو کی توانک سیکٹر میں پڑھتا ہے اور ناچل پردیش میں وہاں 9 دسمبر 2022 کو جو ہوا اس کے تار گلوان گھاٹی میں بھارت اور چین کی سیناؤں کے بیچ میں سنگر سے جڑتے تو ہیں لیکن نتیجہ بلکل الگ تھا گلوان گھاٹی میں جو ہوا وہ نتیجہ ہم نے یانزے میں کیسے پلٹا اسے پر بات ہوگی آپ کی پسندیدہ رکشہ ماملوں کی جو پیش کشہ رکھ والے اس میں نمسکار میں ہوں نکھل آپ کا سواگت کرتے ہوئے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے رکشہ پترکار شیف عرور شیف آج آپ کے لئے بڑا ویاس دن ہے اس میں سے آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اس لئے آپ کا اگرم دھنیواد سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سوتروں کے حوالے سے جانکاری اب تک کہ پہنچ گئی ہے 9 دسمبر کی گھٹناوں کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں نکھل پہلے تو ہم یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کافی کمپیرزنز ہوئے ہیں کل اور آج کہ یہ جو ہوا تھا تاوانگ میں جو عرناشل پردیش میں ہے وہ ہم ایک کمپیرزن کر سکتے ہیں کہ لڈاک میں جو ہوا تھا گلوان گھاٹی میں کیا کچھ پیرلل لائنز ہیں ان دو گھٹناوں کے بیچ میں لیکن کافی انتر ہیں لیکن جو ہمارے پاس جانکاری ابھی تک ہے تاوانگ گھٹنا کے بارے میں وہ یہ ہے کہ بھارتیہ سینک جو ان کے سائٹ میں جو پوسٹ میں تینات ہیں ان کے پاس already جانکاری مل چکی تھی نکھل آشنکہ تھی کہ یہ اس ٹائپ کا situation intrusion by chinese forces ہو سکتا تھا تو دو تین دن پہلے ایک intelligence alert ground intelligence مطلب intelligence alert آ گیا تھا انڈین سائٹ پر کہ یہ ہو سکتا ہے اور اس کا کارن یہ تھا نکھل کیونکہ بہت ہفتوں کے لئے اس کے پہلے جو سینکوں کے سنکھیا تھے چینی سائٹ پر وہ کافی بڑ گیا تھا double ہو چکا تھا across just two or three weeks تو اس لئے already ایک آشکہ تھی کہ کچھ کچھ کرنے والے ہیں یہ لوگ تو جب وہ ہوا تھا بھارتیہ سائٹ بھارتیہ سینہ نے already کچھ کچھ measures لیے گئے تھے انہوں نے کچھ additional deployments کرے تھے اس پہاڑی علاقے میں اور وہ expect کر رہے تھے کہ ایسا ایک hostile action ہو سکتا ہے چینیز سائٹ پر actual جو گھٹنا تھا نکھل وہ December 9 صویرے 10 بجے قریب ہوا تھا یہ جب ان کے سائٹ سے چینی سائٹ سے ایک پچاس لوگ پچاس سینک اور ان کے ساتھ 300 اور سینک ان کے تھوڑی دور پیچھے آئے تھے اور یہ ایک سوچی سمجھی ساجش تھی نکھل کیونکہ وہ directly آئے تھے post کی طرف indian post کی طرف اور ان کا مقصد بلکل صاف تھا کہ وہ جو post تھا indian post تھا وہاں پہ اس کو ہٹانا چاہتے تھے تو وہ کافی clear تھا پہلے سے ہی لیکن جب وہ کافی نزدیک پر آ گئے تھے جو indian side بھارتیہ side نے جو preemptive forces کو تہنات کیے تھے انہوں نے چینیز side کو intercept کیا تھا اور تورانت دو تین منٹ میں گالی گلوچ شروع ہو گیا تھا اس کے پانچ منٹ بعد پتھر بازی شروع ہو گیا تھا ان کے side سے اور اس کے بعد تو پورا it became free for all ہاتھا پائے تو دھکا مکی ہاتھا پائے کچھ ہتیار بھی تھے ان کے side پر وہ بھی استعمال ہوئے تو کافی لوگ گھائل ہو گئے تھے اس پہلے 15-20 منٹ پر لیکن اس کے بعد نکھل اور یہ اس لیے تھا کیونکہ انڈیا جیسے میں نے بتایا کہ انڈیا کے پاس already advance information تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے جو دو تین unit جو وہاں پہ تہنا تھے انہوں نے reinforcements کے لئے call کیا تھا تو جو reinforcements تھے انڈیا کے وہ already پہنچ چکے تھے اس time پر تو جب یہ بڑے سنکھیا میں جب بھارتیا سینہ کے سینک اس site پر پہنچ گئے تھے تو ایک numbers game بن گیا تھا جیسے گالوان میں Indian force کافی چھوٹا تھا اور Chinese side کافی بڑا تھا full reversal ہو گیا تھا تاوانگ میں نکل جس میں Indian side completely overwhelmed the Chinese numbers game میں وہ گھیر لیے تھے ان کو ان کو surround کر لیے تھے اور ان کا numbers کافی کام تھا اس time پر تو ان کو پتا چل گیا تھا تورنت پتا چل گیا تھا یہ تو یہ تو ایک چینی tactic ہے کہ جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ ایک disadvantages position میں ہو تو آپ کو retreat کرنا چاہیے تو تورنت انہوں نے disengage کر کے واپس جانے کی کوشش کر دی اس time بہت دلچسپ چیز یہ ہے نکھیل کہ اس time پر انڈیا بھارتی سینک جو ہیں انہوں نے disengage نہیں کیا انہوں نے ان کو بھگایا اور بھی مارا ان کو اس side پار کر دیے بھارتی سینہ کے at least 50 لوگ میرے information کے مطابق at least 50 سینک ہمارے اس side پار ہو کر وہاں جا کر وہاں ground hold کر کے warning issue کیے تھے کچھ reports ایسے بھی سامنے آئے ہیں جو ہم نے بھی report کیے ہیں کہ پانچھے چینی سینک کو کچھ دیر کے لیے ایک power projection exercise کے لیے جب وہ ہاتھا پائے ہو رہی تھی ان کو captive بھی رکھا جیسے گلوان میں بھی ہوا تھا پہلے تو یہ سب کافی ہوا تھا اور جب بھارتی سینہ کے جو گروپ لائن پار کر کے ان کے طرف گیا تھا نکھل ان کو تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا تھا پوسٹ میں جو چینی سینک وہاں پہ تھے ایکچولی پرمنٹلی پوسٹڈ تھے ان کو ایک ویجول مل گیا تھا کہ یہ انڈین فورس ہمارے پاس آ رہا ہے اور یہ کافی دور سے آ رہے تھے تب ان کو ایک they became a little unnerved کافی situation ان کو پتا چل گیا کہ شاید یہ escalate ہو سکتا ہے جو ہم وہاں پہ جا کے کرنا چاہ رہے تھے کیا یہ لوگ یہاں آ کے کریں گے ابھی تو یہ سب چل رہا تھا ان کے من میں اور انہوں نے کچھ guns لے کے in the air انہوں نے fire کیا as a warning shot to the Indian side تو انڈین سینک جو تھے وہی پہ کچھ چائنیز پوسٹ کے کچھ کچھ ہی دور وہاں ٹھہر کر وہاں سے لاؤڈ سپیکر لے کر کچھ warnings issue کیے ہم کو ہمارے پاس پوری جانکاری ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کس لئے آپ آئے تھے ہمارے سائیڈ پر اور کیا ہے آپ کا مقصد اگر آپ ایسے حرکت پھر سے کرو گے تو ہمارا response اور بھی کٹھور ہوگا یہ سب بول کے وہ واپس چلے گئے تھے اور دو دن بعد نکھل وہ لوکل کمانڈر لیول فلائگ میٹنگ ہوا تھا تو یہ موٹا موٹا بیسکلی یہی ہوا تھا یہ ایک سٹینڈر پریکٹس ہے جو لوکل ایریا کمانڈرز ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کے جنرلی ایک دوسرے کو جاننے والے ہوتے ہیں ان دونوں کے بچ میں کئی بار بات ہو چکی ہوتی ہے اور یہ سٹیٹڈ پریکٹس ہے کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے جب young officers یا troops اس طرح سے engage کرتے ہیں تو بعد میں پھر seniors بات کرتے ہیں اس بات کو وہیں رفا دفا کیا جاتا ہے ہر چیز کے لئے آپ ڈیلی نہیں آتے ہو شیف ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے بتایا ہے کہ دو سو سے تین سو کا نمبر تھا جو چینی سائیڈ آ رہا تھا اس کے لئے انڈین سائیڈ بھی پرپیرڈ تھا ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ لگ بگ لگ بگ آدھی بٹیلین کا سائز ہے اتنا بڑا پٹرول تو ہوتا نہیں پٹرول ایک سیکشن دو سیکشن تین سیکشن اتنا ہی بڑا ہوتا ہے چینیز انٹینشنز کو لے کے آپ کے پاس میں کیا جانکاری ہے شروعات ہی جانکاری ہے ابھی تو ہمیں اور سمجھنا ہے کہ کیا کیا ہوا کیا کوئی فیچر تھا جس کو وہ کیاپچر کرنا چاہتے تھے one آپ نے بتا دیا کہ انڈین پوست سے ان کو پرابلم تھی کیا کوئی ایسا دومینیٹنگ فیچر تھا جس کو کیاپچر کرنے کی منشاہ ان کے دماغ میں تھی بلکل نکل جس علاقے میں یہ گھٹنا ہوئی تھی اسی علاقے کے بلکل آدھا کلومیٹر اگر آپ ایسٹ میں دیکھو گے تو ایک بہت بڑا ہل فیچر ہے وہاں پر اس کا ایک exact نام نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہم سیٹلائٹ میپس کو سٹڈی کر کے دیکھ رہے ہیں لیکن میرے سوتروں کے مطابق ایک ہل فیچر ہے وہاں پر جس کا انچائی ہے سترہ ہزار فیٹ اور وہ اس علاقے کا سب سے انچا ہل فیچر ہے اور اس کے advantages تو obvious ہیں جو اس ہل فیچر کو dominate کرتا ہے ابھی تو وہ ہل فیچر انڈیا کے پاس ہی ہے بھارتی سینک ہیں اس پہاڑ پر لیکن اس پہاڑ کا advantage یہ ہے کہ اس کا انچائی through its altitude آپ سب علاقے کو دیکھ سکتے ہو اب پورا توان کو ایک طریقے سے monitor کر سکتے ہو you can keep tabs on the Indian post ایک direct line of sight ہے Indian post کی طرف انڈیا کے جو deployments ہیں اس علاقے میں وہ سب دیکھ سکتے ہو تو اگر چائنہ اس پہاڑ کو occupy کر دیتا تو انڈیا کا جو advantage ہے اس sector میں وہ تھوڑا damage ہو جاتا تو اس لیے انڈیا نے already کافی کچھ deployments کرے ہیں اس youngse area میں لیکن نکھل جو tactical مطلب جو on ground جو مقصد تھا وہ ایک چیز ہے کیونکہ لداخ کے باز لداخ کے باد ہم کو پتا ہے کہ ہر پوسٹ کے پاس چائنیز پوسٹ کے پاس ایک mission objective ہوتا ہے اور وہ ہے land grabbing ان کو already پتا ہے کہ line of actual control ایک clear line ہے نہیں perceptional differences ہے تو یہ ایسے missions mount کر کے وہ کچھ status quo بدل سکتے ہیں تو وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر یہ ہاتھا پائے ہوتی ہے اس کے بعد وہ tents لگاتے ہیں وہاں پر اس کے بعد جب flag meetings ہوتے ہیں وہ بولتے کہ یہ ہماری دھرتی ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ایسے ایک permanence بن جاتا ہے as per the territory تو یہ ایک standard مقصد always ہے لیکن اگر ہم ایک bigger picture bigger picture دیکھیں گے تو نکھل ایسا نہیں ہے کی ایسے ہنسک گھٹنا تو ہوئے نہیں ہے ہوئے ہے کچھ چھوٹے موٹے براؤلز بھی ہوئے اس کے پہلے اسی علاقے میں دو تین ہفتے پہلے لیکن وہ news میں نہیں آتا ہے کیونکہ یہ کافی common ہے agressive patrolling جب meet ہوتے Chinese patrolling Indian patrolling جب پاس کرتے گالی گلوج ہوتا ہے especially after Ladakh Ladakh کے بعد جو attitude ہے وہ کافی خراب ہو گیا ہے ابھی patrolling کے بیچ میں لیکن اگر آپ big picture دیکھو گے Nikhil سب کو پتا ہے ابھی کی چائنا میں کیا ہو رہا ہے ابھی اتھنا بڑا ہنسک جھڑپ کیوں ہوئی تھی کچھ لوگ بتاتے ہیں کی چائنا میں جب mission ہو جاتا ہے they want to create a distraction ڈی 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 پروٹیس ہوئے ہیں کافی کافی اتھیاسک پروٹیس ہوئے ہیں against the government in china تو یہ بھی ایک سائیڈ سے ایک possibility ہوگا کیونکہ china تو بہت سوچی سمجھی actions لیتا ہے in terms of its military and political objectives تو ایسا نہیں ہے کہ even the smallest of incidents of this kind can be disconnected from the big picture تو میرا ماننا ہے کہ بلکل ان کا land grabbing taking over territory salami slicing across the line of actual control یہ سب تو ہے ہی لیکن ایک bigger picture بھی ہم کو دیکھنا چاہیے بلکل مجھے بڑے خوشی ہے شیف آپ نے اس بات کو mention کیا بہت سارے درشق ہم چین کو discard کرتے ہیں وہ بلکل professionals ہیں جی وہ land grabbing کے professionals ہیں وہ military بھی جو ان کے کھڑی it's a professional army اور ان سے deal کرنے کا طریقہ بھی اس لئے گمبیر ہونا چاہیے شیف نے سلامی slicing کی بات کی اور جس domestic وہاں کی بات کر رہے تھے وہاں ایک idea ہے بھائی شینگ ڈانگ جی شی یہ طریقہ ہے جس میں آپ وار کہیں کرتے ہو لیکن آپ کا objective کہیں اور ہوتا ہے تو وہاں مارنے سے پہلے آپ کہیں اور شور مچاتے ہو اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہماری شروعاتی سمجھ ہے سمجھ کے ساتھ میں ہم سدھار لاتے جائیں جب اور چیزیں ہم سمجھ میں آگتی ہیں اس علاقے کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں جو طوانگ سیکٹر ہے طوانگ انجاؤے جتنے بھی نزدیک علاقے ہیں جو لگے ہیں وہاں پہ چائنیز انکرنشنز کوئی نئی بات نہیں ہے 2016 کے آپ خبروں کو یاد کریں لکھا ہوتا ہے اور دونوں پارٹی دور رہ کے بات کرتی ہیں جنٹلمن کی طرح وہاں پہ بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کم سے کم جب سینئر آفیسرز وہاں پہ پہ جاتے دو دن کا ٹائم لگا لیکن جیسے شیف کہہ رہے تھے کہ گلوان میں جو ہوا اور جو لڈاک میں چل رہا ہے پچھلے ڈھائی سال سے اس کے بعد سے یہ جو پرانی سمجھ ہے جو پرانی جنٹری ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے شیف آپ نے 9 دسمبر کے روز ہوتا ہے لیکن سکراملنگ کہ آپ کو خطرہ محسوس ہوا اور آپ کو ایک فائٹر جیٹ یا دو جیٹ آپ کو بھیج پڑے اس طرح کی انسیدنس ہوئے ان کے ڈپلوائمنٹ کے بارے میں ہم کو معلوم چلا شیف کیا چل رہا تھا وہاں پہ پہ شروع بہت پہلے سے یہ تیاری تھی نکل چینہ کے سائیڈ سے کافی air power flexing اور intrusions ہوئے ہیں پچھلے چھ مہینوں میں پچھلے دو تین ہفتوں سے کچھ tactical drones کے intrusions ریپورٹ ہوئے ہیں یانگ سے تاوانگ سیکٹر میں جس کے لیے سو 30 کے ڈپلوائمنٹ ہوئے اور جیسے آپ نے بلکل صحیح بتایا کہ وہ روٹین کومبیٹ اے پیٹروز نہیں تھے یہ سپیسیفک آپ ریشنل سکراملنگ آف اے کراف تھے چھب ہوا یا تیزپور سے شاید یہ ڈپلوائی ہوئے تھے اسام سے یہ ایک ایمپورٹن چیز ہے کیونکہ اس علاقے میں نکھل انڈیان ملیٹری کو لڈاک لڈاک 2020 standoff جب وہ شروع ہوا تھا ان کو پتہ چل گیا تھا کہ لڈاک اب کافی بولسٹر انڈیا کا جو strength ہے لڈاک میں وہ کافی boost ہو گیا ہے اس لیے شاید اگلا جو step ہوگا اگلا جو حملہ ہوگا یا تناو ہوگا وہ most likely ارون اچال پردیش سیکٹر یا سکم سیکٹر میں شاید ہو سکتا ہے جہاں پہ چائنا کا یہ ایک perception ہے کہ انڈیا is less strong in the eastern sector جو بالکل غلط ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہتھیارے ہیں لوگ ہیں like in the northern area we are there in the eastern area لیکن نکھل جیسے آپ کو شاید روٹین شیڈیول exercise تھی لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کی کیا ہو رہا ہے اس علاقے میں تو ایک ایک importance ہو جاتا ہے اس exercise کی لئے کیونکہ ایک specific چیز ہے کہ air power infrastructure جو ہے چائنا کے سائٹ پر وہ کافی بڑھ گیا ہے on the Tibetan plateau ان کے پاس کافی heliports بن چکے ہیں air fields نئے بن چکے ہیں کچھ پرانے world war two کے air fields revive ہو کر modernize ہو رہے ہیں اب ہی نکھل تو air power کا کافی focus بن گیا ہے اس area میں نکھل تو یہ air power intrusions آتے رہیں چلتے رہیں اور انڈیا رسپونڈ کرتا رہے اور اس بات کا بڑا مہت پیشیب کیونکہ درشنگوں کو یاد ہوگا رکھ پالے کی کئی قسط ہیں ہم نے گلوان incident پہ بنائی تھی اس میں یہ بات پرمکتہ سے سامنے آئی تھی کہ ڈیبیٹن پلائٹو کے اوپر جو ان کے air runways ہیں وہ ہے تو بہت اچھے لیکن وہاں ایک runways کی لنس بڑھائی ہے ان runways کو سیما کے پاس بنانے کی کوشش کی ہے بہت سارا انویسمنٹ چین نے کیا ہے بھارت ان کائنڈ رسپون بھی کر رہا ہے ابھی آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ایک ارناشل کی پوری سیما سے لگا ہوا ہم ایک آئی وے بنانے کی بات سنصد میں بولنے کے لئے کھڑے ہوئے تب ان اس بات کو بڑی سپشتتا کے ساتھ اسٹیبلش کیا بڑی کلیر لی کہا کہ کسی بھارت کو گمبیر چوٹ نہیں لگی لگی لیکن جیسے کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں کہ اگر زیادہ انجری نہیں ہوئی تھی تو جو ایک فیسلیٹیز ہیں آپ کے پاس میں تو ہم اس کو کیسے explain کرتے ہیں نکھل گوہاتی میں یہ میرا information ہے کہ جو جو جوان ہیں وہ صرف تین جوان ہیں total جو گھائل تھے ہمارے سائیڈ پر وہ نو لوگ تھے اس میں سے چھے لوگ وہیں پہ ہیں جن کو forward medical camp میں treatment دیا گیا ہے وہ بلکل سرکشت ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ already تینات بھی ہو چکے ہیں کچھ نہیں ہوا ان کے back to duty کافی minor injuries تھے جو تین لوگ جو گوہاتی تک پہنچے ہیں ان کے کچھ fractures ہیں نکھل جس کا ایک follow up medical attention کا requirement ہے اس لئے to take precautions ان کو گوہاتی based hospital میں admit کیا ہے اور ایک سینک کا wrist fracture ہے ایک سینک کا knee injury ہے تو ایسے injuries کے لئے جس to be on the safe side ان کو گوہاتی لے کے گئے ہیں otherwise it's nothing else یہ کافی minor injuries ہیں سارے جو سینک جو admit ہوئے ہیں وہ ہوش میں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں بات ٹھیک کر رہے ہیں وہ اپنے پریوار سے سمپرک بھی کر رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے they're absolutely fine شیب اگلا سوال ہم دوبارہ رکشہ منتری کے statement کی بات کرنا چاہتے ہیں جب ہم اس کو گلوان گھاٹی کے بعد آئے statement سے compare کرتے ہیں جو کہ پرائم میں تھوڑا ہم lack کر گئے تھے جس طرح سے پرائم منسٹر نے بات رکھی اس سے بھی سنشاہ پیدا ہوا گلوان کو لے کر کے اس بار جو رکشہ منتری کا statement تھا مجھے اپنی سمجھ میں ایسا لگا کہ زیادہ carefully crafted تھا آپ کو کیا لگتا ہے نکھل ایک against وہ ایک بلکل الگ چیز ہے گلوان کے باد یہ بلکل ثابت ہو گیا تھا کہ انڈیا کے پاس information warfare کا expertise بلکل ہے ہی نہیں ہمارے پاس یہیں تک تو ہے نہیں کہ ہمارے پاس information warfare کا کوئی doctrine ہے لیکن when push comes to shove جب crunch situation ہو جاتا ہے بالا کوٹ کے با بھی ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا نکھل بالا کوٹ کے بعد بھی ہوا تھا بٹھان کوٹ terror attack کے بسکلی information warfare کا شاید عوشکار کیا ہے they have invented the whole thing russia china u.s these are the three countries جنہوں نے information warfare کو basically invent کیا تھا and of course germany during the second world war لیکن india 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 ka complicated view information warfare کے بارے میں Nikhil کیونکhi جب ہم galwan کا udharan لیتے وہ ایک one way traffic تھا وہاں پہ propaganda بالکل ایک side سے آرہ تھا china تو روز ایک tweet مارتا تھا ایک video ڈالتا تھا کچھ pictures لگاتے تھے کچھ journalists tweet کرتے تھے میں بھی tweet کرتا تھا جب میں story کرتا تھا اس کے اوپر response آتا تھا global times سے یا یا انڈیا لیکن اس time اس time شاید کچھ lessons learn ہوئے ہیں لیکن میرا ماننا ہے also Nikhil کہ اس time china genuinely is on the back foot they are on the back foot in terms of وہ کیا ثابت کر سکتے ہیں کیا پروو کر سکتے ہیں کیا بول سکتے ہیں publicly اور ہم کو بھولنا نہیں چاہیے Nikhil کی یہ سب ٹھیک ہے پروپگینڈا وغیرہ یہ سب ٹھیک ہے لیکن ایک geopolitical geopolitical context بھی ہے G20 کا شروعات ہوا ہے انڈیا کا presidency کو لے کر انڈیا پرائیم مینیسٹر مریندر موڈی نے شی جن پنگ سے ملے تھے بالی میں جورن دی inauguration تو یہ سارے جو political بھی کافی کافی measured statements دے رہے ہیں لیکن میرا جو interpretation ہے راجنہ سنگھ کا statement کا وہ تھوڑا الگ ہے Nikhil میرا interpretation ہے کی actually it was quite a hard statement last time وہ کافی انہوں نے کافی delay کیا تھا کچھ بولا نہیں پہلے اس کے بعد جب کافی politics ہو گیا تھا اس کے بعد انہوں نے کچھ statements ہوئے تھے by which time the information war was actually lost اس بار i think جو statement تھا کہ ہمارے لوگ ان کو you know they chased them out they taught them a lesson you know very aggressive posturing یہ سب شبد استعمال کر کے i think they have sent out i cannot say whether it is a very good message but it has sent out a stronger message than earlier اور ایک اور چیز جس کی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ رجنان سنگھ نہ صرف سخت سندیش دیا لیکن رجنان سنگھ کی بھاشا بڑی صحیح تھی انہوں نے بڑی شیف ہم اس کی ٹائمنگ کو لے کر بھی جانا چاہتے ہیں اوپوزیشن جو سوال پوچھ رہا ہے اور جو منسٹر فور ہوم افیس نے کہ دیا ہم اس ڈیبیٹ میں جانا چاہتے ہیں وہ out and out political ہے but یہ ایک valid سوال ہے کہ اگر یہ گھٹنا نو تاریخ کو ہوئی تھی تو تیرہ تاریخ یا بارہ تاریخ کیوں ہو گیا اس خبر کو بارہ تاریخ کی رات کو رکشہ منترالے کی طرف سے بیان آیا آمی کی طرف سے وہ بھی تب جب یہ سٹوری بریک ہو گئی میڈیا میں سامنے آگئی اور منسٹر پر دیفنس نے تو ایک دن اور لیا اس پر اپنا statement دینے کے لئے آپ کو کی لگتا ہے نکل یہ definitely ایک بہت گمبھیر issue ہے کہ تین دن کیوں لگا یہ نیوز سامنے آنے میں اور یہ بھی ایک سبجیک سبجیک میٹر میں جس میں بہت لوگ بہت کینلی دیکھ ہے نکھل سکھم میں کہیں پہ بھی کچھ تو ریپورٹ تو آہی جاتا ہے اور یہ کافی بڑا ہنسک جڑپ تھا اور تو سوال تو بلکل اٹھنا چاہئے کہ یہ سامنے نہیں آیا ہم نے بھی miss کیا تھا بہت سارے جنرلیس کو بھی اندازہ بلکل نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوا تھا جو پترکار تھے جو گالوان اور ہم نے تو گالوان میں نے خود گالوان ہنس جڑپ کو بریک کیا تھا لیکن اس کے پہلے جو سکھم میں ہوا تھا وہ سارے پترکار بھی ان کے پاس بھی کوئی جانکاری نہیں تھی کہ یہاں پہ تاوان میں کچھ ہوا تھا شاید اس کو حشب کرنا پڑا لوکل لیول پہ کیونکہ یہ کافی ریموٹ لوکیشن ہے تو news does not spread from those locations unless people wanted to یہ بھی بول سکتے ہیں لیکن مندے تک کچھ لوکل ریپورٹرز کو پتا چل گیا تھا کہ ایسا ہے and finally tribune broke the story تو newspaper میں یہ اور اس کے بعد سامنے آیا تھا تو کل سے میں I can freely admit میں بالکل admit کر سکتا ہوں رکھالے پر کی میں بھی اپنے سوتروں کو فون کر رہا ہوں اور پوچھ رہا ہوں کی یہ سامنے کیوں نہیں آیا اس کے پہلے تین دن کیوں لگا اور ابھی تک کوئی you know there are no concrete answers about this وہ operational issues تھے کچھ reports لگوانے تھے ایسے کچھ explanations ہے لیکن I don't think there is any excuse for the story coming out so late fair enough شیف ہم چانا چاہتے ہیں اب planet laps کے حبالے سے تصویریں انڈیان برسمو کے پاس ہمیں ان میں ایک چیز کو بہت سپشتا کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیان سڑک بنا لیے ہم اس علاقے کی بات کر رہے ہیں جو چائنی سائٹ سے ایکسس کرنا مشکل تھا انڈیان سائٹ سے بھی ایکسس کرنا مشکل ہی ہے آپ پہلے جیپ سے جانا ہوتا تھا اس کے بعد ٹریک کرتے تھے لیکن چین کی طرف سے ٹیکنگ زیادہ تھی اب انہوں نے اس گراب میں چین سیکسس فول ہوتا جا رہے نکل بلکل یہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتا ہے چائنہ کا جو energy ہے لینڈ گراب کرنے کے لئے ان کے پاس energy ہے اور ان کے پاس بہت patience ہے سب کچھ ان کے سارے جو مقصد objectives وہ ایک دن میں نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ land grabbing کا intention ہے ان کا character ہے چائنہ کا وہ کبھی بدلتا نہیں ہے اس لئے ان کا tactics ہے جیسے ہم نے بتایا کہ سلامی slicing ہے چھوٹا چھوٹا territories وہ لیتے جاتے ہیں اور جب آپ cumulatively دیکھتے ہو دس سال بعد تو کافی بڑا occupation ہو گیا ہے چائنیز سائٹ سے لیکن ان کا اور بھی tactics ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ civilian settlements ان کے جو civilian settlements ہیں یہ actually it's a genius tactic بہت powerful tactic یہ ہے کیونکہ ان کا explanation ہے not just to india but to the world کہ دیکھو یہ ہمارے لوگ ہیں یہ سینک نہیں ہے یہ ہمارے آم جنت ہے جو یہ آکے گھر بس رہے ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں اور تو آپ نہیں بول سکتے ہو کہ یہ دیزار military establishment یا کچھ military deployment ہے یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں اور یہ لوگ پاگل نہیں ہیں یہ لوگ کیوں آکر رہیں یہ تو normal arm جنت ہے یہ normal safe سرکشت علاقوں میں ہی رہیں تو اس لئے آپ نہیں بول سکتے ہو کہ یہ آپ کا دھرتی ہے یہ ہمارا دھرتی ہے تو یہ سارے tactics بھی ہیں Nikhil کیونکہ maps بھی capture کرتے ہیں اور maps کا ایک الگ بھاشا ہی ہوتا ہے international stage پر تو یہ سارے جو angles ہے tactics ہے چینہ کو بہت بہت بتا ہے لیکن کچھ دن پہلے میں نے ایک ایک ایڈ میٹ ایڈ سرویس چیف میں نہیں بتاؤں گا کی کون سا ایڈ چیف ایڈ چیف اور نیوی چیف لیکن ایک جو solution ہے وہ military solution بلکل ہو نہیں سکتا کیونکہ انڈیا اور چینا کافی evenly matched ہیں دونوں nuclear powers ہیں دونوں کے پاس weapons of mass destruction ہیں دونوں کے پاس corresponding posts ہیں ہر علاقوں میں کچھ علاقوں میں ان کا advantage ہے کچھ علاقوں میں ہمارا advantage ہے یانگ سے میں ہمارا advantage تھا اس لیے انہوں نے وہاں آکے ہمارا post ہٹانے کی کوشش کی تھی جو انہوں نے fail کیا لیکن یہ چھوٹے چھوٹے brawls ہوں گے وہ تو ہوتے رہیں لیکن ہم کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو solution ہوگا جو حل ہوگا اس بڑی سمسیہ کا وہ ہوگا political وہ صرف political solution ہو سکتا ہے نکھل کیونکہ یود تو all out war تو ابھی بھی ابھی بھی ایک thankfully it looks like a very distant possibility بلکل اسے بات ہے اور شیف جس عتیقرمن کی بات کر رہے تھے جن گاؤں کی بات کر رہے تھے جن سڑک کی بات کر رہے تھے رکشا منتری یہ چیز کہ چکے ہیں کہ ایک بھی زمین دی نہیں گئی ہے لیکن ان کا مرم اس بات میں ہم بلکل رکشا منتری نے اپنے پت گرمہ کے انروب بیان دیا ہی ہے لیکن fact of the matter یہ ہے کہ چین لگاتار permanent structures بنا رہا ہے اور یہ بڑا smart طریقہ ہے کیوں بھارت اور چین بیچ میں border dispute کو لے آپ سے سمجھ یہ ہے کہ ہم populated areas کو discuss نہیں کرنے والے ہیں چین کی زیادہ بڑی چنتائیں ہیں ویسٹ میں اور ناچل کے سندر میں اگر ہم کہیں تو ویسٹ جو کی لدھا آگ ہے اور و populated بھی نہیں ہے اس لئے وہ وہ لے کر زیادہ اگرسیو رہتے ہیں لیکن کیونکہ ہم مصبوط ہیں اس لئے وہ یہاں بھی چیزیں کرتے رہتے ہیں شیف ایک چیز ہم یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اب تک ہمارے درشکوں نے بھی اور باقی تمام رکشہ پترکاروں کی ریپورٹ نکلتی ایسا کوئی ہتھی نہیں تھا لیکن دونوں پارٹیز آم تھی چائنیز آم ہی کس طرح سے خود کو کنڈک کرتی وہ ہماری چنتہ کا بشہ نہیں ہے لیکن اس بار انڈین سائیڈ بھی کوٹ انکوٹ ٹرپیرڈ ہو کے گیا تھا یہ اچھی بات ہے لیکن شیف کیا یہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ دونوں سائیڈ کے بیچ میں on a tactical level man to man level پہ کتنا erosion of trust ہوا ہے کتنا محول خراب ہو ہے it's risky for everybody Chinese nationals Chinese soldiers and Indian soldiers as well گالوان کے باد محول تو بلکل ہی بگر چکا ہے نکھل بہت ہی خراب ہو tactical level پر post to post human to human man to man ایک relationship بن جاتا ہے سہرکوں کے بیچ میں کافی بات چیت ہوتی ہے لیکن گالوان کے باد جو suspicion ہے نکھل جو trust deficit ہے post کے بیچ میں وہ i think it is at an all time high کیونکہ ابھی بھی post کا default posture ہے وہ ہے کہ وہ post جو اس side پر ہے وہ حملہ کرے گا اگر ہمارا جو دھیان تھوڑی بھی دیر کے لئے ہٹے گا تو وہ کچھ کرنے والے ہیں تو وہ ایک default posture ہے انڈیان آمی کا شاید چائنیز آمی کبھی شاید وہ ہی ہے especially after what happened in ساؤت پینگ تو trust factor بلکل خراب ہے محول کافی بگڑ چکا ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ local area commander اور local commander level flag meetings ابھی بھی ہو رہے ہیں border patrol meetings بھی بھملا میں کافی علاقوں میں وہ ابھی بھی لگاتا رہے ہیں لے میں چوشل مولدو میں بھی next round of talks چاید کچھ ہفتوں میں ہو جائے گا نکھل تو وہ talks جاری ہیں اور جیسے چین کے جو ministry of defense کا ایک statement بھی آیا تھا کہ جو engagement ہے between the two sides at the military level وہ ابھی بھی جاری ہے لیکن جیسے ہم نے دیکھا ہے on the ground every action has a purpose behind it نکھل ایسا بالکل نہیں ہے کہ چائنا randomly کچھ action کرتا ہے سب کچھ جو چائنا کرتا ہے وہ سوچی سمجھی ہوتی ہے وہ plan کر کے آتے ہیں اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے صرف tactical نہیں ہوتا ہے big picture مقصد بھی ہوتا ہے so we need to remember all of that right now trust is zero ہم جانتے ہیں کہ you have to rush ہم آخر میں آپ سے یہ جان چاہتے ہیں کہ de-escalation ladder جو sector specific ہوگا وہ کیا ہوگا ہم جانتے ہیں کہ دونوں دیشوں کے بیچ جوانوں کو چھوٹے لگ چکی ہیں کچھ کا treatment ابھی بھی چل رہا ہے ابھی تناہو ہے دونوں پکشوں نے یہ کہا جائشنکر کے level پہ بات چی چل رہی ہو لیکن sector کے اندر اور پورے ارون اچل میں چر شانتی آپ کہاں ستھاپیز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پھر اس طرح کے اور بھویشہ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کی ریڈنگ کیا ہے میرا ریڈنگ یہ ہے کہ بھویشہ میں آل موس ڈیفنیٹلی اور بھی ہنسک جھڑپ ہوں گے نکھل کیونکہ جو دوری ہے ان پوس کے بیچ میں وہ کافی کم ہے بہت علاقوں میں اور جیسے جب جب ایک ہنسک جھڑپ ہوتا ہے تو ایک محول بن جاتا ہے ان ایریاز میں تو already the tension is high تو یہ ہو سکتا ہے ایک بڑا ہنسک جھڑپ تھا نکھل اس کے وہ headlines میں سامنے آیا ہے کانٹیک سندر بھی ہے کس لئے ہوا ہے تو میرا ریڈنگ ہے کہ یہ سامنے جا کر بھی کافی ہوں گے ایسے کچھ چھوٹے موٹے سکھم علاقے میں ہوں گے نکھل ایسے علاقوں border areas میں بھی شاید کچھ جھڑپ ہو سکتے ہیں جیسے 2020 گلوان کے بات جو سکم میں ہوا تھا تو وہ بھی ہو سکتے ہیں نکھل تو میرا ماننا ہے کہ بات چیز چلتی رہے گی دونوں دیش کے بیچ میں different military levels لیکن the next brawl is only one small stone throw away بالکل یہ چنتا کی بات ہے لیکن رکھوالے میں پوری team یہ امید کرتی ہے کہ better sense prevails دونوں parties میں اور اس طرح کے سنگست نہ ہو جیون بہمول چینی ناغرک چینی سینکوں اور بھارتی ناغرک اور بھارتی سینکوں جن کے گھر سے لوگ deployed ہیں وہاں پہ آپ ان کے بارے میں بھی ایک وچار سوچے گا اپنے دماغ میں بات لائیے گا یدھ کی کام نہ مت کی جی اگر کوئی یدھ چاہتا ہے تو اسے اپنے سوچنے کا طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے یہ ہم رکھوالے میں کہہ رہے ہیں جو دیڈیکیٹڈ شو ہے defense کو on that note ہم رکھوالے کس کس کو آم پہ conclude کر رہے ہیں شکریہ درشکوں کا اور شکریہ شب آپ کا بھی آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں بہت شکریہ 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 شکریہ